ایت اللہ مرزا شیرازی کے پاس شاکردہ ہے کہ مولانا اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے یہ جواب ہے علی والے کا جواب تصور کریں آپ کو ڈاکٹر کہے کہ کینسر ہے اور آپ ایک ہفتے میں مر جاؤں گے زندگی کے ساتھ دن آپ کے پاس میں آپ کیا کریں گے کوئی مومن کہے گا مولانا قرضہ ادا کروں گا کوئی کہے گا نماز پڑھوں گا کوئی کہے گا استخفاض کروں گا کوئی کہے گا اپنے گاؤں والوں سے معافیہ مانگوں گا کہ مجھے معاف کر دیں اگر میں نے تمہارے حق میں کوئی بلتی خطہ کی ہے لیکن آیت اللہ مرزا شیرازی نے یہ جواب نہیں دیا کہ قبلہ اگر آپ کو پتا چلے زندگی کا ایک ہفتہ بچا ہے تو آپ کیا کریں گے قبلہ نے کہا وہ ہی کروں گا جو ساٹھ سال زبی تک کر رہا تھا تو علی والا ایک ہفتے کا انتظار نہیں کرتا اس کا ڈیلی ایسا گزرتا ہے جیسا گزرنا چاہیے کہ مولا فرماد نے لانت ہے اس بندے پر لانت ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو علی والے کا دن بہ دن بہتر ہوتا ہے ایک موبائل بھی لیتے ہونا چھ مہینے کے بعد اس کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہوتا ہے آج یہ موبائل کرنا ہے اسی طرح تمہارا ایمان دن بہ دن اپ ڈیٹ ہونا چاہیے دن بہ دن اضافہ اور وہ کیسے ہوگا جب علم اہل و بیت کو لوگیں ہوگی بڑی بیماری ہمارے کاموں میں کہ لوگ ہوتنوں پہ بیٹھتے ہیں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے چائے والی ہوتنوں پہ بیٹھے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے وقت ضائع کرنا حرام ہے فقحیالی علی والا کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی نہ اسی محفل میں بیٹھتا ہے نہ اسی نشت میں بیٹھتا ہے جہاں پہ وقت ضائع ہو مولاچی مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں اگر روڈ سے گزرو اور تمہارے پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار گم ہو جائیں کتنا دکھ ہوتا ہے پوری رات نیند نہیں آتی آج دس ہزار گم ہو گئے فرماتے ہیں اس پہ مال کا نشاہ ہے کہ مال کے گم ہونے پہ سے پوری رات نیند نہیں آتی لیکن گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے اسے پروہ ہی نہیں ہوتی یہ کیسا علی والا ہے مولا فرماتے ہیں مالدار آدمی جب مرتا ہے مالک الموت کو کہے گا میرا سارا مال لینے لیکن مجھے ایک گھنٹہ دے آواز آئی گی ایک گھنٹہ بھی نہیں مل سکتا مولا فرماتے ہیں اب قیمت جانو جو وقت گزار رہے ہو یہ کروڑوں سے زیادہ اس کا قیمت ہے اور فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے گا جس نے بیٹے کو سب کچھ دیا بیوی کو ہر نعمت دی دوستوں کے ساتھ نبھایا سب کچھ کیا اب جب مرے گا تو وہی قبر وہی اندھیری رات اپنا بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا بیوی تو قبرستان تک بھی نہیں آتی وہ دوست جو وفا اور یاریوں کے وعدے کرتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے مولا فرماتے ہیں اس اندھیری رات میں ایک نورانی وجود دیکھے گا جو اس کے خوف کو ختم آکے کرے گا تنہائی کے عالم کو آکے ختم کرے گا اتنا مہربان ہوگا جس کے ساتھ آکے بیٹھے گا اسے دیکھے گا اسے تسلیح آ جائے گا کہے گا تو کون ہے مجھے بیوی چھوڑ کے چلی گئی مجھے بیٹی چھوڑ کے چلی گئی بیٹا چھوڑ کے چلے گئی آواز آئے گی میں وہ نماز ہوں جسے تو کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا یہ چیزیں قبر میں کام آتی ہیں باقی سب کو جھاگ ہے تو سیکھو زندگی اہل بایت سے فرمایا بہم زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا کیوں فرمایا ایسا یہ درست دے رہے تھے ہمیں کہ جب خسین کو زینب نماز شب میں یاد کر رہی ہے کیونکہ جس سے چتنا پیار کرتا ہے وہ بہترین جگہ پہ اسے یاد کر رہا ہے تو اگر تجھے اپنے مرہوم آباب سے محبت ہے تو تقاضہ محبت یہ ہے کہ اظہار بھی ہو اور اظہار محبت یہ ہے انہیں نماز شب کے قنوط میں تو یاد کیا کر اور جب اس بوڑی ماں کو یاد کرتے ہو محضور فرماتے ہیں ماباب زندہ ہو یا مر جائیں مرنے کے بعد بھی ان کی دعا بیٹے کو لگتی ہے وہاں سے وہ تجھے دعا کرتے ہیں یہ کریموں کا گھرانہ کریموں کا خاندانہ ہے جس نے اپنے قاتل کو بھی پانی کلایا موسیقا موسیقا